اگر ہم آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ بھارت کے پہلے پردھان منطری کا نام کیا تھا تو آپ یہی کہیں گے کہ دیش کے پہلے پردھان منطری پنڈت جوارلال نہرو تھے بھارت کے چھوٹے سے چھوٹے سکول اور بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے چھاتر یہی جواب دیں گے کیونکہ بچپن سے ہی بھارت میں سکول کی کتابوں میں یہی اتحاس پڑھایا گیا ہے آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن یہ بات پوری طرح سچ نہیں ہے سچ یہ ہے کہ پنڈت جوارلال نہرو سے بھی پہلے بھارت کی پہلی آزاد سرکار کے پہلے پردھان منطری نیتا جی سبح چندر بوس تھے شاید آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہوگا لیکن اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے آزاد بھارت میں سرکاروں نے کچھ خاص قسم کے اتحاسکاروں کو ہی ماننے تا دی اور ان اتحاسکاروں نے بھارت کے اتحاس سے جڑی بہت ساری مہتپون گھٹناوں کو آپ سے چھپا لیا نیتا جی سبح چندر بوس بھارت کی پہلی آزاد سرکار کے پردھان منطری، ویدیش منطری اور رکھشا منطری تھے لیکن یہ بات کبھی بھی آپ کو بتائی نہیں گئی نہ ہی آپ کو پڑھائی گئی بھارت سرکار نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اسی مہینے 21 اکٹوبر کو بھارت کی پہلی آزاد سرکار کی 75 وی ورش گانٹ منائی جائے گی اس سرکار کو آزاد ہند سرکار کہا جاتا ہے یہ سرکار 21 اکٹوبر 1943 کو بنی تھی اور اس کارت یہ ہوا کہ بھارت کی موجودہ سرکار نے سبح چندر بوس دوارہ ستھاپت آزاد ہند سرکار کو مانتہ دے دی ہے اس موقع پر پردھار منطری نریندر مودی لال کلے کا دورہ کریں گے اور وہاں آزاد ہند فوج سنگرالے کا ادھ گھٹن کریں گے اس کے علاوہ اسی ورش 30 دسمبر کو پردھار منطری مودی انڈوان نکوبار جائیں گے کیونکہ قریب 75 ورش پہلے 30 دسمبر 1943 کو ہی انڈوان نکوبار میں پہلی بار سبح چندر بوس نے تیرنگا پھیرایا تھا یہ تیرنگا آزاد ہند فوج کا تھا اور یہ بھارتی زمین پر آزادی کی پہلی نشانی تھی موجودہ سرکار ایسا کیوں کر رہی ہے اس کے پیچھے کی راجنیتی کیا ہے یہ سب کچھ تو آپ نے دن بھر نیوز چینلوں پر ہونے والی ڈیبیٹس میں سن لیا ہوگا لیکن کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ نیتا جی سبح چندر بوس کے یوگدان کو ہمارے دیش میں کم تر کیوں مانا گیا آزاد ہند فوج اور آزاد ہند سرکار جیسی اپلبدیوں کو کنارے کیوں لگا دیا گیا یہ سوال آج گہرے وشریشن کی مانگ کر رہے ہیں اگر کسی پرکشہ میں اس سوال پوچھ لیا جائے کہ بھارت کی پہلی آزاد سرکار کے پردھان منطری کا نام کیا تھا اور آپ اس کے جواب میں نیتا جی سبح چندر بوس کا نام لکھ دیں تو آپ کے سارے نمبر کٹ جائیں گے کیونکہ یہ جواب غلط مانا جائے گا اور یہی اس دیش کا سب سے بڑا دربھاگ ہے آزاد بھارت کے پہلے پردھان منطری جوالال نہرو تھے لیکن بھارت کی پہلی آزاد سرکار کے پردھان منطری نیتا جی سبح چندر بوس تھے یہ فرق آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور سبح چندر بوس کو ہمیشہ ان کے حصے کا سممان دینا چاہیے یہ ملنا ہی چاہیے بھارت کی پہلی آزاد سرکار کی استعاپنا اور اس کی گھوشنا سبح چندر بوس نے 21 اکٹوبر 1943 کو کی تھی اس گھوشنا کے توراں بعد 23 اکٹوبر 1943 کو آزاد ہند سرکار دوسرے وشوید کے میدان میں اتر گئی تھی آزاد ہند سرکار کے پردھان منطری نیتا جی سبح چندر بوس نے برٹین اور امریکہ کے خلاف ید کا اعلان کر دیا تھا اس وقت نو دیشوں کی سرکاروں نے سبح چندر بوس کی سرکار کو اپنی مانتہ دی تھی جاپان نے 30 اکٹوبر 1943 کو آزاد ہند سرکار کو مانتہ دی اس کے بعد جرمنی، فلیپینز، تھائیلنڈ، منچوریا اور کرویشیا نے بھی آزاد ہند سرکار کو اپنی مانتہ دے دی آزاد ہند سرکار نے جاپان سرکار کے ساتھ مل کر مائنمار کے راستے پوروطر بھارت میں پرویش کرنے کی یوجنہ بنائی تھی سبح چندر بوس نے برما کی راجدھانی رنگون کو اپنا ہیڈکوارٹر بنایا اور تب وہاں جاپان کا قبضہ ہوا کرتا تھا 18 مارچ 1944 کو سبح چندر بوس کی آزاد ہند فوج نے بھارت کی دھرتی پر قدم رکھا تھا اور اس جگہ کو اب ناغلینڈ کے راجدھانی کوہیما کے نام سے جانا جاتا ہے آزاد ہند فوج کے شورے میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن دو پرمک وجہوں سے سبح چندر بوس کی آزاد ہند فوج کوہیما سے آگے نہیں بڑھ پائی پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ یدھ جنگلوں میں لڑا جا رہا تھا اور تب جولائی کا مہینہ تھا اور بھاری بارش کی وجہ سے سینہ کا آگے بڑھنا مشکل تھا اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آزاد ہند فوج کے پاس ائر سپورٹ نہیں تھا برٹش سینہ کے پاس لڑا کو ایمان تھے جن کے سامنے آزاد ہند فوج کے سینک مجبور ہو گئے اگست 1945 میں جاپان کے ہیروشیما اور ناغہ ساکھی میں امریکہ نے پرمانو بم سے حملہ کر دیا جس کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا اور یہ سبح چندر بوس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا امریکہ اور برٹین نے دوسرا وشید جیت لیا لیکن نیتا جی سبح چندر بوس نے ہمت تب بھی نہیں ہاری نیتا جی آزادی کے نئے مشن پر نکلے تھے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ 18 اگست 1945 کو تائیوان میں ہوئے ایک ویمان حادثے میں ان کے مرتی ہو گئی حالانکہ ان کے مرتی ہو آج بھی ایک رہیس سے ہے بھارت کی پہلی آزاد سرکار کے پہلے پردھان منتری نیتا جی سبح چندر بوس اس گھٹنا کے بعد اتحاس کے پننوں میں کہیں کھو گئے یہاں آزاد ہند سرکار کے بارے میں بھی آپ کو کچھ باتیں ضرور جاننی چاہیے سبح چندر بوس آزاد ہند سرکار کے پہلے پردھان منتری رکشہ منتری اور ودیش منتری تھے لیفٹنینٹ کرنل اے سی چٹر جی آزاد ہند سرکار کے ود منتری تھے ایس اے آئیر آزاد ہند سرکار کے پرچار منتری تھے راس بیہاری بوس کو آزاد ہند سرکار کا سلاکار بنایا گیا تھا اور اس سرکار کی ستھاپنا کرتے وقت نیتا جی سبح چندر بوس نے یہ شپت لی تھی کہ ایشور کے نام پر میں یہ پویتر شپت لیتا ہوں کہ بھارت اور اس کے 38 کروڑ لوگوں کو آزاد کرواؤں گا یہ ان کی شپت تھی آزاد ہند سرکار نے یہ تیہ کیا تھا کہ ترنگا جھنڈا بھارت کا راشتے دھوج ہوگا وشو پرسد ساہتکار ربیندر ناتھ ٹیگور کا جن گن من بھارت کا راشتگان ہوگا اور لوگ ایک دوسرے سے ابیوادن کے لیے جیہ ہند کا پریوک کریں گے نیتا جی سبح چندر بوس کی کتھت مرتیوں کے بعد بھی برٹین اور امریکہ کی خوفیہ ایجنسیاں پوری دنیا میں ان کی تالاش کرتی رہیں یہ وہ دور تھا جب اہنسا کے پجاریوں پر لاتھیاں برسانا انگریزوں کا بہت پریہ شوک تھا لیکن سبح چندر بوس نے خون کا بدلہ خون سے لینے کی نیتی پر کام کیا یہ سبح چندر بوس دوارہ چھیڑا گیا رکت رنجت سنگرام تھا جس میں انگریزوں کی سینہ کے پینتالیس ہزار سے زیادہ سینکوں کی موت ہوئی تھی برما کی جنگ میں انگریزوں کی سینہ سبح چندر بوس کے چکرویو میں اس طرح پھسی کہ برٹیس سینہ کے دس ہزار سے زیادہ سینک بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے اس لڑائی میں امریکہ کی سینہ کے بھی تین ہزار سے زیادہ سینکوں کی موت ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ برٹین اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں مل کر سبح چندر بوس کو کسی بھی طرح سے ڈھونڈ کر سزا دینا چاہتی تھی انگریزوں نے ان پر ہزاروں انگریز سینکوں کی حتیہ کے آروپ لگائے لیکن یہ آروپ سبح چندر بوس کے لیے کسی میڈل سے کم نہیں تھے بھارت میں لاکھوں لوگوں کی حتیہ کرنے والے انگریزوں کو سبح چندر بوس نے یہ بتا دیا تھا کہ اہنسہ اور شانتی بھارت کی کمزوری نہیں بھارت کو ہتھیاروں سے جواب دینا بھی اتنا ہی اچھی طریقے سے آتا ہے پہلی بار تیرنگا ایک آزاد سرکار کے طور پر نیتا جی سبحاش نے 30 دسمبر 1943 کو اسی جگہ پر فیرایا تھا